یقین کرنا آپ سب کے لیے کٹھین ہو سکتا ہے لیکن جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ بلکل سچ ہے بولی ووڈ کی فیٹرن ایک پرس موسمی چٹر جی کو لے کر جی ہاں موسمی چٹر جی جنہوں نے مہانائک امیتاب بکچن کے ساتھ بھی کیا ہے کام آج جب بولی ووڈ میں وہ نظر نہیں آتی کہ آپ کو معلوم ہے کافی ویوادت ان کے بول بھی رہے بولی ووڈ کی ایوگرین بیوٹی ریکہ کے ساتھ بھی موسمی کی کیٹ فائٹ کافی مشہور ہیں ستر کے دشت میں ریکہ اور موسمی کے بیچ کافی انبن ہوئی تھی دوستو آئیے اس بارے میں آج آپ کو بتاتے ہیں وہ جھگڑے جو کافی مشہور رہے موسمی اور ریکہ کے بارے میں جس پر ریکہ پر تانہ مارتی ہوئی بھی موسمی پیچھے نہیں رہی تھی 1978 کا وہ واقع ہے جب فلم بھولا بھالا میں موسمی اور ریکہ نظر آئی اور تبھی موسمی کسی بات پر ہوئی ریکہ سے اتنا گصہ کہ ریکہ کی نیز زندگی پر کر دیا تھا موسمی نے حملہ جی ہاں فلم کی نیم کریڈٹس میں میکرز نے موسمی سے پہلے ریکہ کا کر دیا تھا نام شامل اور یہ پتا جب چلا موسمی کو تو او آئی گھمنٹ میں جن ستہ کی رپورٹس کہتی ہیں کہ موسمی چیٹر جی نے میکرز پر تب بنا دباؤ بنانا شروع کیا تھا وہ ریکہ سے پہلے ان کا نام لکھے اس کا دباؤ بناتی تھی لیکن میکرز نے جب بدلاب نہیں کیا تو موسمی گصے سے آگ ببولہ ہو گئی اور کہتیا کیا میں ریکہ سے بھی گئی گزری ہوں میرا نام ان سے پہلے کیوں نہیں آتا یہ کہہ دیا تھا یہ کہہ دیا تھا موسمی چیٹر جی نے ریکہ کو گئی گزری کہہ دیا تھا اور ان سے گئی گزری وہ نہیں ہے یہ کہا تھا موسمی چیٹر جی نے راپی کی سمر میں بھلے ہی وہ پرانی باتیں ریکہ بھی بھلا چکی ہو لیکن اس طرح ریکہ کی انسلٹ موسمی نے کی تھی یہ لوگ یقین بھڑے نہ کریں کروا سچ ہے یہ کہ موسمی نے ایسا ہی ریکہ کو لے کر کہہ دیا تھا نیکش نائن لائف سے ترپتگی رپورٹ